اکھمان رہیم ویڈیو میں ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سے سپرنگ رولز اور رمضان میں تو بہت ہی مزیدار لگتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے بولنس چکن لے لیے سٹرپس میں کٹا ہوا ہے اس پر نمک ایڈ کے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایک چمچ چکن پاورڈر ایک چمچ کالی مرچ تین سے چار بڑے چمچ جو ہم نے سوئے ساس کے ایڈ کی ہیں دو سے تین چمچ چلی ساس کے ایڈ کی ہیں یا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں ادھر چاہے تو آپ چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کریں دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں میرینیٹ ہو جائے گا اور ہم نے پھر پین میں آئیل لینا ہے جیسے ہی آئیل ہیٹ اپ ہوگا چار سے پانچ چمچ چمچ ہم نے آئیل لینا ہے زیادہ نہیں لینا اسے ہم نے چکن آئیٹ کر دینا ہے میڈیم فلم پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے چکن بہت چھوٹا کٹا ہوئی ہے بہت زیادہ سے کوک ہو جائے گا مکس کرنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ڈھگ دیں چکن کو آئیل لیٹ ہٹا کے اس کو میڈیم فلم پہ ہی آپ نے دو سے تین منٹ اور کوک کرنا ہے جیسے ہی چکن کا پانی خوشک ہو جائے گا ہمارا چکن کو دن ہو جائے گا ادھر چکن آئیل مست میں نے 1kg سے تھوڑا سا کم ہے لیا ہے اور ادھر ساتھ ہی میں نے اب ایڈ کر دی ہے اس میں گاجریں اور اس میں نے ایڈے کی کو جسل موٹا اپکت کیا ہے اور اس کو ہم نے ساتھے کر لینا ہے میڑیم پر پر ہم نے ایڈ کر دینا ہے جو چکن ہم نے ساتھے کیا ہوا تurgical ہم نے دو سے تین منات لوگے conferences کو کٹ کرنا ہے میڑیم پرم پر ساتھی میں نے متر 식د کے ٹکنی کے بلا comforting رائے کلیم ویں ایڈ کرنی ہے جو ویجیٹیبلز آپ کو پسند ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو مٹر وغیرہ نہیں پسند تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں شملہ میرے جگہ پسند ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس پر آپ میں نے ایڈ کر دیا ایک بڑا باؤل جو ہے میکرونیز کا باول کیا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیا بندگو بی جو ہے وہ میں نے ایک بڑا باؤل کٹ کیا ہوا تھا اب اس میں میں نے ساتھی ایڈ کر دیا ہے سویا ساس چار سے پانچ بڑے چمچ چکن پاوڈر دو بڑے چمچ چونکہ کانٹیٹی زیادہ ہے اس لئے میں اس میں زیادہ ساری چیزیں ڈالی ہیں ساتھی ایک بڑی چمچ کٹی لال مرچ نمک ایک چمچ اور کالی مرچ چوہے وہ بھی ایک چمچ ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر نمک میرج کام ہے یا تیز ہے تو آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے ابھی تھوڑی ڈالی تھی اس کے بعد ساری چیزوں کے کانٹیٹی زیادہ ہے مکس کرنے کے بعد میں نے پھر اس میں کٹی لال مرچ کالی مرچ سویا سوس یہ میں نے دوبارہ سے ڈالی تھی اب ساتھ تھوڑی سی چیلی سوس یہ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالنے سے بہت مزے کا فلیور آتا ہے اور ادھر جو ہم نے اس کو پھر ایک بار مکس کرنا ہے تاکہ جو ویجیٹیبل سے وہ ہلکی سی سوفٹ ہو جائیں گی اور ہم نے سائٹ پہ اس کا بیٹر ریڈی ہو گیا تیار کر سائٹ پہ رکھ دینا ہے اب ہم اس کی سلری ریڈی کر رہے ہیں اس میں میں نے آٹا لیا اور سمپل پانی مکس کیا جس سے ہم جو رول کی پٹی ہیں ان کو اچھے سے بائن کر لیں گے یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں نے ریڈی میٹ جو ہے وہ رول کی پٹیا لیا ہے بازار سے ہماری ایزیلی مل جاتی ہے اگر دیکھیں آپ کے پاس ایسی پٹی آتی ہے جو تھوڑی پٹی ہو یا ڈامیج ہو تو اس کو آپ رکھ لینا یہ پاپڑی کے طور پر استعمال ہوتی ہے جو ہم چاٹ کے اوپر ڈالتے ہیں نی کرسپی سی پاپڑی تو آپ اس کو سمپلی آئل بے فرائی کریں تو بہت ہی مزی کی کرسپی سی ہو جاتی ہے اور وہ جب تھنڈی ہو جائے تو آپ اس کو چاٹ وغیرے کے پر ڈال کے رکھ سکتے ہیں آپ سیپریٹ ایک شاپنگ بیگ میں ڈرنگ دیں فریزر میں تو یہ اچھے سے چل جاتی ہے اب یہ میں ادھر جو ہے رول کی پٹی اس کو بلکل الگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی باریک ہے اب اس کی میں آپ کو پتاتے ہوں اس کو دو طریقوں سے رول کرنے کا طریقہ ادھر میں نے اس کو سائیڈ وائز ایڈ کی ہے اس کا بیٹر ایک جب مجھ بھر کے بڑھا اب اس کو پہلے میں ایسے فولڈ کر لوں گی ایک سے دو تین فولڈ دینے یہ دیکھیں بلکل راؤنڈ سے آپ نے اس کو فولڈ کر لینے اور یہ جو کورنر والے پارٹ ہیں اس پہ آپ نے وہ جو بیٹر ریڈی کیا سلڈی سی وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے انگلیوں سے آپ لگا لیں برش سے لگانا چاہے وہ بھی لگا لیں پر مجھے فنگر سے لگانا ہے اس کو فولڈ کر لیں گے تو اس کے کورنر باہر نہیں آئیں گے اور اس طرح ہم اس کو پورا فولڈ کر دیں گے جو لاسٹ اینڈ ہے اس پہ بھی ہم نے اس پیسٹ کو لگا دینا ہے تو یہ اچھے سے بلکل چپک جائے گا رول اور اس کے کورنرز کھلے ہوئے نہیں ہوں گے اور بہت ایزی لی بن جاتا ہے یہ ہمارا سپرنگ رول ریڈی ہے دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسی طرح آپ نے سائیڈ وائز رکھنا ہے اور ایک اور بار فولڈ کرنا ہے لیکن ایک فولڈ کرتے ہی آپ نے پہلے جو اس کے سائیڈ والی جو کورنرز ہے اس کو پہلے آپ نے اندر والی سائٹ پہ فولڈ کر لیں پہلے ہی رول کے بعد اور پھر آپ اس کو آگے تک لے جائیں یہ بہت مزے کہ کرسپی سے بنتے ہیں ایزی سے بنانا ہے اور سائیڈ بھی نہیں کھلتی بلکل آپ کا بیٹر رول کے اندر ہی رہتا اور کرسپی بنتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں سارے جو ہے وہ رولز بنا لوں گی یہ دیکھیں کورنرز بلکل بند ہیں یہ میں نے بنا کے پہلے ایک لیئر لگائی ہے پھر پلاسٹک کے شاپنگ بیک آپ کٹ کر کے دوسری اور تیسری لیئر بھی بنا کے فریزے میں فریز کر لیں ادھر آئل ہیٹ اپ ہوا ہے ہم نے بہت زیادہ آئل میں رولز کو کوک نہیں کرنا جب دھیر سارا آئل ڈال کے نہیں ڈالنا اس سے بہت زیادہ آئل ہوتے ہیں آپ تھوڑا سا کم رکھیں کہ ایک سائیڈ پہلے کوک ہو جائے پھر آپ اس کی سائیڈ پلٹا آ لیں اور دوسری سائیڈ سے کوک کر لیں بہت ہی آسان ہے بنانا اور اس طرح آپ بنائیں بہت ہی مزے دار بنتے ہیں رمضان میں تو سب لوگ ہی رول سموزے وغیرہ تیار کرتے ہیں کیونکہ ان کے بغیر تو روزہ انکمپلیٹ ہے یہ دیکھیں لائٹ گولڈن براؤن ہوں گے تو ہم نکال لیں گے ای ہوپ کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی ادھر میں نے ان کو سمپلی ڈی شاوٹ کر دیا ہے اور یہ بہت ہی کرنچی بنے باہر سے کرنچی اور اندر سے بہت سوفٹ ای ہوپ کہ آپ یہ ریسیپی ٹرائی کریں گے اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تینکیو فرم ووچنگ اللہ حافظ